دریا ہو یا پہاڑ ہو ٹکرانا چاہیے مہنگائی دیکھ کر ذرا شرمانا چاہیے وہ آج بھی بزید ہیں کہ گھبرائیے نہیں پر ہم کو لگ رہا ہے کہ گھبرانا چاہیے یاد کروانا تھا ضروری کہ آ رہے ہیں واسج آدھری دیکھتی ہیں ان کو سنتے کانو اور دھڑکتے دلو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چالیں آپ لوگ ملکو ٹھیک سار ماشاءاللہ آج تو سچی مچی چودری لگ رہے ہیں بلکہ آپ چودریوں کیا بھی نمبردار لگ رہے ہیں سر سر اس طرح دے چودری نا لنگر دی لینچ لگ رہے ہیں جلد بازی سے باثروم دی لینچ لگ جاندے یہ ہو جائے چودری چڑیا گھر جاکے نا تر اچھتے پنجرے کو کھلو کرنے ہوں دے اور چودریوں نا لڑے ہوگی نا جیل اچھا اس طرح دے چودری دکیتاں کو رستہ پوچھ کے تے اپنا موبائل کو آبین دے چھوڑی جڑے نا چنگچی دے اتر کے کنی دیر جیب چاہت مار دے رہن دے کو ہور سواری کرایا دے دے اچھا اس طرح دے چودری رکشے دی کےک مار کے تے اپنے کام میں نوکان دے ویخ ٹوول چلے ہے کے نہیں لیگے بلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان داری کے انصاف کروکنے پنجاب اسمبلی کے اندرہ ساتھ ہی ساتھ پارلیمانی سیکٹری ایف و انرجی جناب احمد شاکھا گا ان کا ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری مہمان کراچی تشریف لائیمی ہے ایکٹر اینڈ ہوس محترمہ آمنہ کریم بلکم تیو دے شو جی آمنہ کریم صاحبہ بلاخر آہی گئیں آہی گئیں اور بڑا ہی پیارہ میں شیر لایا ہوں آنے جانے والے اکثر مہمانوں کے نام بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں ایک ہمارے بڑے ہی پیارے موسیقار ہیں بگا صاحب آج مگر جو سامنے آ کر بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے ایم پیے ہیں نام ہے ان کا احمد شاہ جی المشہور ہیں خگا صاحب بڑا مسروف سام یار پرسوں بڑا مسروف سام یار پرسوں ملنوں آئے سی او کار پرسوں تے کل پی ٹی آئی دی لڑائی میں ویکھی ہے ویڑے چھ وجہ گی ایک دیوار پر سوں آج ہم نے پیار کا قصہ مکمل کر دیا کر دیا خود بھی پاگل ہو گئے تم کو بھی پاگل کر دیا ہمیں کوئی اور چیز مہنگی کرنے کو نہیں ملی کیا سر ہم نے پھر پٹرول ہی مہنگا کر دیا کر دیا یہ احمد شاہ خگا صاحب کیا آنا آپ کے جی بلکل جی خیریت جی ٹھیک 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 سر آپ نے شو دیکھا ہوا ہے جی بلکل جی دیکھتے ہیں آپ کو اندازہ ہے جی ماشاءاللہ اور آپ نے آنے سے پہلے بتایا کوئی دوست عباب میں کہ میں جا رہا ہوں جی بلکل بتایا جی اور یہ خگا صاحب بڑی زبردست آپ نے سر پہنی ہوئی ہے جو پگڑی اپنی یہ بڑی زبردست ہے ہر وقت آپ کے سر پہنی یہ بیسے بڑی ایک نئی سٹائل تو ہے ہمارے پجاب کا حصہ ہے بلکل مگر نہیں اس کو ہر وقت ایک منٹین کرنا ایک بڑا ایک افرٹ چاہیے ہوتا ہے اور بڑی ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے سر خگا صاحب اپنے علاقے جو بڑے مشہور اپنے نوسر صاحب نے انا دے گانہ بھی گایا خگیاں دے دو خبکرے اور لگیاں دے دو خبکرے اور بھی یہ انا دے گانہ خگا پو آ دے ماہی ایک ایسر پیا آکھ رہا ہے جی ٹھیک ہے جی میں بھی ٹھیک ہے علاقے جو لڑائی ہیں وہ تو لوگ کی کیا رہن دے جارو اس لڑائی جو میرا سارا خگا پاڑ گیا مگر ویسے یہ آپ کو اگر علم نہ ہو تو آج سے تین ایک سال پر لیک فلم آئی تھی پنجاب نہیں جاؤں گی اس کے اندر ہمائیو سعید صاحب نے بھی ایک فواد خگا کا کیریکٹر کیا تھا آپ نے دیکھی وہ فلم اچھا تو کیسا محسوس ہو آپ کو ہمائیو سعید صاحب صحیح خگے بنے تھے وہ جن کے ان سے پوچھے مصر فلیز بتائیے کاس کا نام ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ مچھی علا نکر چلی آپ مچھی مشہور ہیں خاکر صاحب دیکھا درست ہے اور اس تو ایک لکب ساڑے لے آیا ہے سرا انہا رو بگا آپ نے لاکھے جو تھے خگا ٹیکس لیندے نے مجھے ٹیکس لیندے اسی ٹیکس لینے لیندے اسی لوگ کانال پیار کرنے آمیزی آپ نے بھی شو دیکھا ہوئے ہیں بالکل دیکھا ہوئے ہیں میں بہت ڈری ہوئی تھی آنے سے پہلے مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا ہے میرے سے ڈر لگتا ہے اسی میک اپ کیتا ہے اب بہت خطرناک سوالات کرتے ہیں خطرناک سوالات کیسے ہوتے ہیں وہ جو آپ کا ایک ریپیڈ فائر ہوتا ہے وہ میں نہیں پلے کروں گی وہ کیوں مطلب اس میں کیا سوالات کی ہے مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ فیلڈ میں بندہ جائے یہاں سے شو کر کے تو سب دشمن بن جائیں اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ فیلڈ والے جو ہیں یہ سارے شو سے ہٹ کے ہر وقت یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یا تو وہاں پہ بھی بند کر دے کرنا ہوتی ہے تو آپ پسا دیتے ہیں آپ بندے کو بہت پرابل میں آجاتا ہے تو میں آپ کو ساتھ ایک جمہوری آپ کا حق بھی دیتا ہوں کہ آپ جارلل نالجز پہ جائیں اس پہ کیوں نہیں جاتے لوگ وہ تو سوری شیطہ آسانی پیدا رکھی ہے مگر کیوں کہ وہ نہیں جاندے کہ وہ آتھے آپ پہ پڑے جاندے اگر ایسی کوئی خطرناک بات نہیں آمنا صوریل کروڑ بس وہ والا پارٹ کی ٹینشن تھی آپ نے دیکھا ہے وہ والا سگمنٹ ان کا تو آپ تیار ہیں بیلکل دی کوئی کیا ہے وہ تکھا ہے وہ سیگمنٹ لی تیار ہو گیا ہے انہیں دیکھیں گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے پینٹ کہا ہے کہ ان میں ٹونٹی ٹونٹی کھیلنے چلا ہو گئے بیٹھ دے لائے جو نال جی بگر سر یہ باوتا ہے انرجی کے آپ پارلیمنٹ سیکٹری ہیں کھگا صاحب جی جی تو سر آج کل جو بجلی کا مسئلہ حلکہ حلکہ پیدا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے گرمی آگئی نا جی گرمی دے بیوجہ نہ رہا زیادہ لوڈ پہ جاندہ اس دی وجہ نا آرہا ہے پر انشاءاللہ تالہ ساڑے پی ٹی آئی کوشش کر کے ڈیم بنا رہی ہے سولر سسٹم اللہ ایسی آرہے ہیں جنہیں تمام اسپتالہ نو تمام سکولہ نو سرکاری مارتانے پاس سے آرہا ہے تاکہ بجلی داخل جیڑا کم ہو کے سولر تے زیادہ چلی جائے سولر پہ چلی جائے انشاءاللہ تالہ پیچاس آرپے میں بھی ڈیم دے پیسہ نہیں دیتا ہوں انہوں جگہ ہی بخوا دے جیتے بن رہے ہیں انشاءاللہ تالہ لے چلنا ہے جنہا کیسر پیئے انہوں نے نال دلائے لیز لے جائے ان کو اور میں چھوڑ لیے نہیں چھوڑنا نہیں جنہا سادہ سرمایا ہے توسری جانے میں چلوں گا ڈیم چھوڑو کے مردے امنا آپ کس سے بلے کوئی پولٹیشن سے ملاقات ہوئی ہے میرا بڑا انٹرسٹ رہا ہے پولٹیکس میں اور ایک سال پہلے تک میرا بڑا شوق ہو گیا تھا کہ میں پولٹیکس جوائن گر ہوں تو میں نے پی ٹی کی سپورٹس ان کلچر ونگ جوائن کی تھی کراچی سے فور اس ٹائم بین بٹس ای فول ٹائم جوب اور بہت رسپونسبلیٹی کا کام ہے مزاک نہیں ہے اگر جو لوگ جانتے ہیں اس فیل کو صحیح سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پس پولٹیشن سے باتیں کرتے ہیں اور یہی سب دسکشنز ہو رہی ہوتی انٹرویو دیتے ہیں شور کرتے ہیں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے behind that they really work hard جو ایک بات ہے جو اگر جنون پولٹیشن ہے جو کچھ ملک کے لیے کرنے آیا ہے تو آپ جب اتنی پیشنٹ تھی تو آپ نے continue کیوں نہیں کیا میں بہت بلانٹ ہوں مجھے لگتا ہے تھوڑا سی ڈپلومیٹک ہونا چاہیے اچھا ایم صاحب کہہ رہی ہیں کہ اتنا صاف کو انسان نہیں چل سکتا پولٹیشن کے اندر کیا صحیح کہہ رہی ہیں کہ نہیں بلکل چل سکتا ہے جی کیوں نہیں چل سکتا دشمن بہت بن جاتے ہیں لوکا نے بھی ایک سیمبل سمجھ لینا بھی ہے ہمیشہ صحیح گال کر دینا ہے یہ کام غلط ہے نہیں ہونا ہے صحیح ہو جانا مگر وہ کہہ رہی مشکل ہو جاتی ہے بڑی مجھے کو بہت سٹروم ہونا پڑتا ہے آپ کو ایسا بننا پڑتا ہے کہ اگر کوئی کڑوی سے کڑوی بات بھی آپ نے سہنی ہے سننا ہے برداشت کرنی ہے اور آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے آپ کی یہ پوست ہے آپ اتنے ہائی فائی بیٹھے ہوئے اور ایک مزدور آکے آپ کو کچھ بھی کہہ کے جا سکتا ہے کیونکہ وہ عوام ہے اس کی آپ نے آواز نہیں آپ روک سکتے کوئی جنرلیس آتا ہے کچھ بھی کہہ دیتا ہے تو پیشنس بہت چاہیے ہیں لیکن کھگا صاحب اپنے علاقے صاحب کو آدمی ہے کہ نہیں جیٹا آپ کوئی کام لیا کے انہوں صاحب جو آپ دیندے تھے میرے کو نہیں ہونا ہے جی بلکل درست کہہ رہے ہیں اچھا سرم آیا ہے علام دلیلہ جی جیٹا کوئی ووٹر سے کام نہیں ہوتا ہے نہیں نہیں کام ہوتے ہیں جیٹا درست کام ہوئے ہو اکھنے ہو جا سی جیٹا نہ ہوتا ہوئے ہو اکھنے اب یہ نہیں ہو سکنا یہ غلط ہے تو ایم صاحب یہ بتائیں آپ کے علاقے سے آپ کے جو ووٹر سے ان کے کام ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت سے پی ٹی آئے کے دوست یہ بھی اب کہتے ہیں کہ آج کل ہمارے تو کام ہی نہیں ہو پا رہے ہیں نہیں جی بڑے ساڑے کام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ تو انہوں وزرٹ کراس ہیں جی کی صلاح ہو جی بسم اللہ سالی ٹیم نداور دیاں گے ویسے آپ آتے ہیں تو آپ کو بزرار سب ملتے ہیں جی بلکل ملتے ہیں آپ کو ٹائم مل جاتے ہیں جی سب ایم پی اے نو ملتے ہیں نہیں ساروں کو تو نہیں ملتے ہیں یہ تو ہمیں بھی پتا ہے یہاں پہ اتنے دوست آتے ہیں بچارے ہمارے سے کہہ رہتے ہیں یار کوئی دسوں کو ٹائم طریقہ نہیں جی سب نو ملتے ہیں جی ٹائم اچھا یہ واحد وزرعال آنے جی بلکل آرہ ایم پی اے نو جی بلکل آرہ ایم پی اے نو جدو جل چاہوے تو اسی ٹائم بوک کراؤ ایک دن دے پیرین آرہ مل جاندے ہیں اگر عام آدمی ملنا چاہے تو وہ کی کرے عام آدمی مل سکتا ہے میں ایم پی اے دیگال کرنگا پارلیمانی جی ڈین اے نو ملن دی بلکل سہولت ہے جی پچھلے دور بھی ایساں ویکھیں جی لیکن جتنی اتنی سہولت ایتھے ملن دی یہ پہلے نہیں سی اس سے پہلے ہوئے سے آپ کاف لیگ میں تھے ہی میں کاف لیگ پچھلے پانچ سال رہے ہیں ہاں تو ایسے کاف لیگ بہتر لگی آپ کو یا یہ پی ٹی آئی ہے کاف لیگ بھی بہت اچھی ہے جی پی ٹی آئی بھی بہت اچھی اگلا الیکشن آتا ہے تو ہم لوگ کس کو ووٹ دیں کاف لیگ کو یا پی ٹی آئی کو جی پی ٹی آئی بہتر ہے جی دو میں کاف لیگ بھی ملک واسطے کام کر رہی ہے جی انہا یارہ بھائی بنائی ایسی ایسے کام کیتے ہیں جی ڈیڑا اس بعد نہیں بان سکیا یقین کرو کہ یارہ بھائی جیڑی ہے نا ساڑھے پینڈے چھے سولت بہت زیادہ ہے نا دی جب پی ٹی آئی بھائی چھے بیوار ہوندہ ہے تو یارہ بھائی شہر اچھال کے اندھے گھار پہنچ جا دی جبکہ جی ایسے کار لے کے اپنے جاندہ ہے وہ بعد پہنچ دے اسپطال ہوندے کل دعائیاں پہلے پہنچ جا دے اور انشاءاللہ پی ٹی آئی دا ساڑھے پورا ڈویزن ہونا نے سہت کار جیڑا دیتا ہے واو فی گار سات لاکھ بھی ہزار پی ہے بڑی بڑی سہولت ہے ساڑھے پورے لاکھے دیواستے آپ کے علاقے میں ہو چکے ہیں سہت کارڈ سارے جی بالکل مجھے لگ رہے ہیں اب آپ زیادہ فین پی ٹی آئی کی ہیں ہم چی پی ٹی آئی دے نال ہے جی نہیں وہی نا باگے بھی پی ٹی آئی رہے گی مجھے لگ رہے ہیں جو ایک پیج پہ ہوتے ہیں اکتھے اکسر ایک دو جے سے بایاں نہیں ملتا ساڑی مل ہمیں گوں اس طرح کا حکمرہ نہیں ملتا ایسا مجھے ہیں ویچھا ہاں جب خانتا ہوں ایسے موارد مجھے دن سے کل کرتا ہاں جان ویرس میں نے لیتا کہا کفیشتان بھائی جوگرمڈ بھائی جیسی آخر میں چالو ماہت حاصل کر رہا ہوں معلومات میں کہا میں ایک بلکل نکمہ کہندہ میں نے یہاں ارگینک ہنی کا کاروبار شروع کیا ہے اور آسٹریلیا نیوزیلینڈ ایتلی جرمنی میں میری بہت بڑی چین ہو گئی ہے کہندہ اگر تم ارگینک ہنی کا کاروبار کرو تو you will be rich ویری سون میں کہتا سیوتھ میں نیوزیلینڈ مکھیاں پیج ہوگے کہندہ میں وہ تو میسگاید ہو سکتی ہیں میں یہاں سے بیجوں وہ کہیں اور چلی جائیں تو میسگاید ہو جائے سو میں کیا کی کرانگی کہندہ میں حنی بنا کے پیج جانگا تو مجھر ایک چھوٹی شید دکان بنا ہو پبلسٹی کہندہ تو چھوک بجا کے کرنی ہے کہندہ میں کامیابی اصل کیتی ہے پبلسٹی دی وجہ توں دکان میں لے بھی لی یہ ساین بوڑ دا رولا پہ گئے بہلت لانشی دن دے بل دیا لے باتو میں اپلیکیشن دیتی ہے انہوں نے کہا اوکے پندرہ بھائی چاردہ لگنے پیسے کتنے چاہیے ہیں بارہ ہزار پی اکندہ نے تسی دے دیو تو ادھا کام شروع ہو جائے گا جدو کاروبار ہو کے وہ دو پھر تیزار ہو دینا ہے بتانی ہی ہزار پیدا میرے پاس پیسے نہیں ہے تم ٹرائے کرو اگر بیمان ہمارے شاید کچھ کر سکیں تمہاری ہیلپ جی بلکل صدقے جامعہ پہلے ہی من گینے ہو نایس مین ہے دیکھو نا ایک بندے دا کاروبار سیٹ ہو جائے گا کنیاں فیملیاں نالر جیسٹ ہون گیاں بالکل پیٹی آئے چیلے تو تلونگی تلکی نایے پیٹی آئے اگر آگے ہیں عمران میری جان بندگی آئے عcono tiro کھگا صاحب عمل ایمانچہ کھگا صاحب کھگا صاحب کھگا صاحب continuing کشلا سارا کور ہوگی دیکھو دیکھو سارا پیسے تمہیں اے کمت بھی تو آدھیے اگلی بھی تے نینی لبنگ آلنی ہو سا امنا یہ بھائی ٹیپ لگتے ہیں میں دوست ٹیپ لگتا ہوں جو کوئی انسان کو ہیرو ٹیپ بھی تو لگتا ہے تو وہ کون ہے جو لگتا آپ کو ابھی وہ بس وہ تیاری ہو رہی ہے اس کی ایسا سکیچ ہے ذہن میں آئیڈیل کے کیسا ہونا چاہیے اچھا انسان ہونا چاہیے شریف انسان ہونا چاہیے ستیدہ سادہ ہونا چاہیے یہ تو ٹی وی کی باتیں ہو گئیں اچھا ہونا چاہیے پڑا لکھا ہونا چاہیے شکل کا اچھا ہونا چاہیے ہانسل ہو تو آپ نے کہا کہ ویل آف ہونا چاہیے کتنا کو ویل آف ہو بھر دیکھیں وہ جو کہتے ہیں گربت میں بھی گزارا ہو جاتا ہے اس طرح سب کہنے کی باتیں کتابی باتیں ہیں اگر کوئی انسان آپ کی ضروریات نہیں پوری کر سکتا تو وہ شادی کیا ہوئی یا وہ کیا رشتہ ہوا تو میں نہیں اس بات پر بلیف کرتی محبت ہونی چاہیے اگر ضروریات کے اندر تو احمد صاحب یہ بھی ہوتا ہے پچاس ہزار کا موبائل بھی ہے پچیس ہزار کا موبائل بھی ہے اور دھائی لاکھ کا موبائل بھی ہے تو کون سے والا لے سکے وہ پچاس کیوں ڈھائی ڈھائی لاکھ والے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہا ہے ڈھائی لاکھ والا یعنی کہ یہ ضرورت ہے تو یہ کوئی ایسا انسان جو کہ ڈھائی لاکھ والا موبائل بھی ہے تو کم اس کا موبائل بھی ہے نہیں سر یہ ممزا کر رہی ہو دیکھیں تو بی ویری آنس آج کل کے دور میں سنسیریٹی اور یہ سب چیزیں تھوڑا ڈھونڈنا مشکل ہوتی ہیں تو بیسکس کو نا ہمیں تھوڑا سا لیوریج دینا چاہیے چونکہ پہلے وہ دور ہوتا تھا کہ بہت وفاداریاں ہوتی تھی سنسیریٹی ہوتی تھی مجھے لگتا ہے اب شاید اس چیز کی کمی ہو گئی ہے دنیا بہت ایکسپینڈ ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے ثروح ہر پلیٹ فارم سے مطلب پہلے اگر آپ کے شوہر کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں آپ ان کے بلز نکلوا لیتے تھے اب آپ کیا کریں گے واتس ایپ چیک کریں گے ان کا فیس بک چیک کریں گے مطلب بہت بکڑنا کسی کو بلکل مشکل ہو گیا ہے مارک کر دیں اگنور کر دیا کریں اگر کوئی ایسی کمی بھی ہو شوہر میں جس طرح ہم کہتی ہیں کہ انسان اچھا ہونا چاہیے کیرنگ ہونا چاہیے پیارا ہونا چاہیے لیکن موبائل اس کے پاس چھے ہزار اولا ہو تو کیا کریں گے بھائی اپنے پاس چاہے دوہزار والا ہو ان کو ڈھائی لکھ برا کے دے سکتے ہیں موہر پوچی سیل کا استعمال کریں مسئلہ آپ کے موبائل میں نہیں ہے مسئلہ ان کی جو خوائش ہے وہ موبائل پورا ہوں دیکھیں یہ تو اب دیکھیں وہ اس لئے تو نے کہا ہے کہ اس قسم کا اس قسم کا موبائل لے کے دی دے بیاد خرچا تھا ڈاؤ ہے گفر ایک چون رہا یہ موبائل تو جنہیں نے بتایا ہے درست بات ہے یہ دیکھیں ایسا انسان ہو واقعی میں جو سنسیر ہو آپ کے ساتھ اور آج کل کے دور میں میرا خیال سے اس طرح کا انسان ملنا بہت مشکل ہے مطلب کچھ اگر میں مول کھینچنا چاہوں تو اس قسم کہو گا کہ سنسیر ہو جیسے وہ میرے پاس تم ہو کے اندر ہمائیو سعید صاحب تھے اور شکل وائز بھی وہ ہمائیو سعید ٹائپ ہو یا فوات خان یا بریڈ پیٹ یا کس قسم کی نقص ہو شکل تو اللہ بناتا ہے نہیں مگر بھی کچھ تو آپ سچ بول ہی رہی ہیں اور امیر وہ ملک ریاض جتنا ہو ییس اس سبات کیامت آج ہے اس کے علاوہ آپ نے کہا فوات خان والی لکس اس پر کچھ کچھ کمپرومایز ہو سکتا ہے میرے ساتھ کچھ شادی کا curse ہے میری شادی والا جو ٹوپک ہے نا وہ کہیں پہ آکے سٹاپ ہو جاتا ہے تو اب میں نے چھوڑ دیا اس کے بارے میں سوچنا جو اللہ نے میرے لیے بنایا ہوگا وہ آ جائے گا میرے پاس شاہ صاحب کوئی آپ کی نظر میں ہے ایسا آپ نے لا بلے سن جی بیٹھن کیسر پیہ صاحب نامی سیلیوں نے کہاں لا بلے سن نہیں مگر تاڑے کول کوئی اسیمبلی چھے کیونکہ یہ تھے چانس کم میں امیر آدمی ملن دا اسیمبلی چھے گا تاڑے کول کوئی انجتہ امیر سارے شادی شدہ ہیں جی سارے شادی شدہ ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے اب یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ جو اب کوارہ بھی ہو ایک شرط اور اب یہ دیکھیں کوارہ آدمی اتنا امیر تو نہیں گربت نہیں ہونی چاہیے بس یہ بس ایک کوارہ نڑکا سنگل بلکل بیٹھا ہوا ہے یہ مجھ سے چھوٹے ہیں کون یہ چھوٹے ہیں تقریباً اسی شیپ اور سائز کے اندر ان سے بڑے والے بھی ویلیبل ہیں ان کے بڑے بھائی کی بینی ابھی تک شادی ہوئی آچھا ہاں یہ ان کے خاندان کے اندر پرابلم چل رہے تھے میرے بھی خاندان میں پرابلم ہی ان کے بھی پرابلم ہو رہی ہے تو دو لوگ آپس میں شاید یہ کرس وہیں پہ جا کے ٹوٹے ہی ہے میرے خیال سے یہی لگ رہے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں ہے بہت برا گاتیوں وہ چلے ٹھیک ہے سننے کا شوق ہے سننے کا بہت بہت یہ لوگ گاہ تو بڑا اچھا لیتے ہیں اسی جانے ہے تو دوسری شادی کر کے جاؤ میں یہی سوچ رہی ہوں یہ کیا ہو رہا ہے نہیں آپ نے جوڑا پہنا تو ہم نے کہا اس کو جسٹیفائی تو کریں مجھے بھی یہی لگ رہا تھا شاہ صاحب آپ کی شادیوں کتنا عرصہ ہو گئے اناسی اچھ اناسی اچھ اٹی نائی اٹی نائی تے یعنی کہ ہون کوئی باتی تے تیس سال ماشاء اللہ تے توسری کوئی مشورہ دینا چاہو گے آمنا نا نہیں یہس بارے کوئی مشورہ دینا ایک مزاکھ رات آمنا یہ بتائیں ایکٹنگ اور ہوسٹنگ کے علاوہ بھی کوئی آپ کی ہوئی ہے ٹرائلنگ میں ایک دسٹینیشن پہ رہنی سکتی مجھے ہر منٹ، ٹو منٹ میں کئی نہ پر تراؤل کرنا ہوتا ہے دیکھیں کوئی ائرلائن کے اندر کو پائلٹ وغیرہ ہوں میرے خیال سے وہ بڑے فیزبل رہیں گے کیوں چاہتے ہیں میری شادی کروانا نہیں نہیں میں تو ویسے ہی آپ مشورہ دے رہا ہوں کیوں کیوں ویسے ہی آپ نے بات کی میں نے کہا اس کے درمیان آپ کو ٹرابلنگ کا بھی شوق ہے تو کوئی تو خرچہ آپ کا کام ہو مسئلہ یہ ہے کہ فیل کوئی بھی ہو اگر شوہر آپ کا کنجوس ہے تو وہ آپ کو ہیدر آباد بھی نہیں لے کے جائے گا اگر وہ فوڈ کر سکتا ہے تو وہ کہیں بھی لے جائے گا چاہے وہ پائلٹ ہو چاہے وہ کھول بھی ہو مطلب بات جو ہے آخر نے پیسے بھی آکا تو بس کوئی ایسا ہی ہو جو پائلٹ وائلٹ چھوڑے جس کا جہاز ہی اپنا ہو یہ بات میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی ہماری دعا ہے کہ ہماری دعا ہوں بس سیرسلی واقعی میں مجھے شادی سے در بہت لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کمیٹمنٹ ہے یہ بہت مشکل رسپونسبلیٹی ہے اور پھر آپ کو ایک جگہ پہ سٹک ہونا ہوتا ہے آپ پھر اتنی فری لائف نہیں گزار سکتے ایم شور ہیز میرد تو یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے کمپرومائزز کرنے بڑتے ہیں جی رکا صاحب بتائیں وہ آپ سے پوچھ رہی ہیں جی اڈا خامان تا ادھانا جی جو جو تو شادی ہو جاو ہے تو نوکر لگ جاندہ ہے جی مکسر جی دیکھیں نا عورت بھی تو کھانا پکاتی ہے ان کا گھر سمالتی ہے کتنے سارے کام ہیں جو اگر عورت نہ ہو آپ لوگ کی لائف میں تو کیسے ہوں درست بات کہہ بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں خقص آپ نے بھی تائید کی آپ کی اس بات کی کہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ درتے ہیں بیگم سے مجھنا دم آلے چاہے جانے ہی سسٹم ہاں مگرر ہی ہی high silka صاحبیں جائے ہیesque چاہ آپ درتے ہیں بیگم سے جی ہاں گاہ رپندہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان جی اور پولیس والدہ بھی ایک طرح کا انسان ہے بلکل میں نے کہاں دیئے آپ کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہے اور میں کہاں مہین کی لوڈیں معلوم کرن دی میں نے جھیکواری تنخواہ مل دیئے تی دن تو پیسے منگنی آخیر گصہ چڑھے میں کہاں ہویا کیے کین دی مرگی کابو نہیں آرہی میں کہاں کی لوڈ سی دے سی مرگی لین دی بلہ دی مرگی لین دی اوہ میں کہاں اٹس دی نی کھلون دی نی وہ تھی ٹک ٹاک بنائی جن دی یا روز دا اتنا ریٹ ہو گیا ہے میں کہاں کس انہوں پچھاں آخیر میں کہاں ایکٹیو باس کو جانا چاہیدہ ہے سی ایم صاحب کو جانا چاہیدہ ہے کڑے ایڈ ڈالا ٹھا سی ایم ہاؤس پہنچے ہوں منظر ہی بدلے ہویا مطلب سی ایم صاحب دی کورسی دے بیٹھے فردوس آئی شکوان صاحب میں کہاں آگئی تبدیلی میڈم سی ایم ہو گئے نہیں تی سی ایم صاحب کتھے نہیں اور میں سی ایم صاحب پچھے ہیں میں کہاں سی ایم صاحب کتھے نہیں کہاں دے اندر میں کہاں نا جیتے زمانت ہوگی یہ شباز شریف صاحب تے باہر آگئے اس کے اندرے ہاں سی ایم صاحب اندر نہیں کمریچ ہے اچھا اور پیچھلے کمریچ کتھے ہیں بیٹھے صاحب اچھا اگے میں گیاں تھا ٹوم اینڈ جاری ویکھ رہے ہیں اچھا میں کہاں سر میڈم باہر کر رہے ہیں پریس کانفرنس تُس ہی اندر پہ رہے ہو ٹوم اینڈ جاری کہاں دنے ٹوم اینڈ جاری اور ان کی جو پریس کانفرنس ہے نا دونوں کا کونٹنٹ ایک ہی ہے میں کہاں سر مہنگائی بڑی ہو گئی حالات بڑے خراب ہیں بھئی مرگی کابو نہیں آ رہی غریب آدمی کیا کرے بڑا گوشت بھی نہیں کھا سکتا مرگی بھی نہیں کھا سکتا یہ غریب آدمی چھوٹا گوشت کب کھائے گا کہاں دنے وڈی تے مرگی بڑی تے ٹھیک ہے نا جی یہاں بات ایسی ہو گئے نا کہ بڑی تے انتظار کرنا پہ اندھا بھی چھوٹا گوشت کھانا باستی کس طرح ملکی تبدیل لیا گی بلکل سر کس طرح اللہ تو آنو تے میں لاب رہے ہیں کیوں؟ 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 فون تے فون آئی جا رہے ہیں کس کا؟ اللہ آپ گئے نا ہے کیوں یا؟ اسوارتوڑا کو ریش باروں کھول کے لائے گیا آرہ یا اللہ آپ گئے ہیں بلکل ہوں 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 مہمان بیٹھے میں بات کر رہا ہوں میں انٹریویو چل رہا ہوں تم بیچ میں شروع ہو جاتے ہو سر برسی تر پکی بان کے آئے وہاں دیکھ میں کدھرے دیکھا تھے کان دیکھا ہے پورچا یا میرے اللہ اوہ مہت شاہ جنوں یہ زیادہ چھوٹا ہو گیا وہاں بلکل ہوں اپنا ناظم تو کوالکہ یہ ناظم تو وہ امپıma یہ امپ jego اج telephones گاہردی حکومت ہے بلکل ہوں بامیچہastyے آؤرہ نہیں فوڈا حکومت بنڑنا یہ یہ جانے Titans Aparted macht کہ وہ جبRO دنیا لوگ کام انکار Ha stop وہ روٹی کھانے روٹی کھانے کہے رکھائے رکشہ کہن گے ہان جی ہان جی انکار نہیں اچھا محبت ماشاءاللہ برجائی سو مہمان آجاوے دے گا پکا 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 تین ایمان پہ یہ نظر میں گات فین برجائی تا جا رہا ہے ان کو شاڑی نہیں ہوئی ہے وہ پاک پتن سے آئے ہیں وہ کراچی سے آئی ہیں اچھا ماشاءاللہ ہاں ریایش کراچی ہے تیپاک پتن علی برجائی نو پتا ہے مجھے خود نہیں پتا تو ان کو کیا بتا ہوگا میں نے جاہد آگیا ہمیں اونوے کیا ہے ایک انادھا ڈراما سی بنو تیرے آپا کی حویلی اببا کیوں چی لوگوں سے سوالات کرتی تھی انٹرویو بیش شو ہوتا تا وہ ہوسٹنگ میں نے اس میں کی ہے اصر ایچنا جی چھے میں نے ہوگیا میں بادام کھانے چھڑے ہوئے ہیں جانا جی گلا بھول جانا دیکھو نا شاہ صاحب آئینے میرے مہترم شاہ صاحب آج جنہ دی میں فوٹو فراش فوٹو سارے کے دے دیو کیونکہ رہ گئے ڈیڑھ سال اچھو اس کے بعد زندگی رہی تو نیا بیچ ملقایا تو اے میڈم کہا نہیں ہے جی 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 پلید بڑی دعا دے رہا ہے جی نہیں سر ایس ڈیڑھ سال جو ترقی ہونای ہے نا سر تو سی دیکھنا آگلی پائن سال بھی تو آڈے گئے نا آئے ہیں دیکھنو تو کیڑی پارٹی چوب ہوگئے ایسے میاں اسلام اکبال اور فیاض الحسن چوہان تصویر کے دن آلے میاں اسلام اکبال مسکرا کے کنوں بیکھ رہے ہو یاسر صاحب راجہ صاحب چوہان صاحب فلور آگیا ہوئے آپ فگا صاحب میں کوئی تن نا دستنے نے تسی جیڑے پیپلز پارٹی یا نون لیگ دے اندر ہون جیڑا تانو چوئس پر نے تسی کو اے پی ٹی آئی دے اندر بھی ہو سکتے صاحب کوئی تن نا پیول پارٹی حسن مرزا صاحب حسن مرزا صاحب ایک نون ایچ سٹیم بیٹھینے سمی خان صاحب سمی خان صاحب دو ایک ہورنا ملک ارشد صاحب سائی وال سے تین لوگ ہو گئے یہ ہے جو کہ پی ٹی آئی میں بھی ہو تو کوئی مزائقہ نہیں ہے چاند پر جا رہے ہیں ایک سپیس راکٹ دے اندر دو سیٹا نے ایک تاڑی ایک کسی نو لے کے جا سکتے ہو جنو لے کے جاؤ گے وہ دا واپس آن دا چانس نہیں ہے اچھا جی تُسنا واپس آ جاؤ گے کیا بات تا کنو چاند تے چھڑنا چاندے ہو آپشنا تاڑے کول نے جناب ڈاکٹر آمیر لیاقت تے جناب شباز گل شباز گل شباز گل نو چاند تے چھڑنا چاندے ہو ٹھیک ہے یہ بتائیں سر ٹائٹینک فلم دا سنیا تسی بس ٹائٹینک تے جاندہ وقت تے دو وی ای پی پاس تاڑے کول نے ایک اپنا ہے دوچھے تے کسی اور نو لے کے جا سکتے ہو جنو لے کے جاؤ گے ٹائٹینک تے وہ کون ہوئے گا آپشنز تاڑے کول نے ڈاکٹر فردوس آشک اوان تے میوش ہے آت میوش ہے آت میوش ہے آت دیکھیں کتنے جواب وہ کتنے کلیر لی دے رہے ہیں آپ یہ نوٹ کریں ایس کال تو نہیں لگ دا اسی کرو ڈر دے جی اذر یہ دسو ڈوب دی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جاکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جاکٹ آپ کس کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب جانگیر ترین اور جناب شہزاد اکبر جانگیر ترین شہزاد اکبر شہزاد اکبر کو دے رہے ہیں میڈم آپ اہمی ان کی اپنی چوائسز ہیں جی آمنہ جی اب آپ کی باری اچھا ضروری ہے ظاہری بات ہے آپ سے پہلے بارہ سو اپیسوڈ میں سب نہیں کیا آدھی رات کا وقت شدید بوریت کا عالم ایک کال کرنے کا بیلنس موجود وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے آپ کن کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شیخ رشید اور جناب قائم علی شاہ شیخ رشید شیخ رشید صاحب وہ بھی کوارے میں بھی کواری بس ٹھیک ہے ایک لفٹ پہ انٹر ہوئی ہے تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو کہنے کہ آپ کا فلور آ گیا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فہد مصطفی فیصل قریشی اور ادنان صدیقی سیلفی کس کے ساتھ ہے فہد مصطفی کے ساتھ سیلفی ٹھیک ہے سمائل کن کو دے رہی ہیں ادنان صدیقی اور کن کو کہنی کہ فلور آ گیا فیصل بکوز وہ مجھے جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے بھائیوں کی طرح ہے تو چلتا ہے ان کو بول سکتا ہے بس چھیک بس چھیک بس چھیک آپ جانتے ہیں بھائیوں کی طرح تو چلتا ہے مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ گھر میں لگائیں گی روز صبح اٹھیں گی آپ کی نظر اس تصویر پڑے گی کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گی اس کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب عثمان بزدار اور جناب شہباز شریف شہباز شریف شہباز شریف صاحب کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہیں وہ ٹھیک ہے یہ بتائیے ٹائٹینک پر آپ بھی جا رہی ہیں دو وی ایپی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پر آپ نے کسی اور کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب کیسر پیا اور جناب احمد شاہ کھگا دونوں کون ہیں مجھے یہ بتا دیں پر نہیں ان کو بچانا چاہوں گی نہیں ٹائٹینک پر کس کو ساتھ لے کے جانا ہے یہ تو ان کو مرن واس تے جانا ہے نا ٹائٹینک یہ جانا ہے یہ دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دینا چاہیں گی آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فوات خان اور زیاولہ بنگش یہ کیسے ہو جا نہیں کیا مطلب کوئی میچ نہیں ہے یہ دیکھ لیں آف میچ کھیلتے ہیں ہم کبھی کبھی فوات خان فوات خان صاحب لائف جیکٹ لے گئے ہیں یہ کیا رہا ہے بنتا ہے بہت بہت شکریہ خقا صاحب آپ کا شعبت شریف لاندہ بہت شکریہ سر سر ملک دس فرمایا ہو اللہ تعالیٰ تو انہوں ایک خوش قسمت آدمی محفوظ صاحب دے گھر پیدا کیتا اور میں توڑا کلپ بیکھیا جیڑا دلیب کمار صاحب دن آل سے چھوٹے ہوں دیا مطلب ایک اللہ تعالیٰ تو توڑے تو شروع لا دے ایک کرم ہے تو سرسانو بلایا ساڑھے علاقے دی نمہندگی کیتی ساڑھے کوئل کروائی بہت مہربانی اللہ تعالیٰ توڑا خوش رکھتا بہت شکریہ ہمنا آپ کو بہت شکریہ بہت اچھا لگا یعنی کہ ٹی وی پر جتنا ہم انجوئے کرتے ہیں شو کو دیکھتے ہوئے یہاں بیٹھ کر بلکل آنکومفرٹیبل نہیں لگا اور بہت مزا آیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جب یاد کریں گے ہم حاضر ہیں بہت شکریہ جی سر آجائیں پھر بہت شکریہ